ہمارے ساتھ آصف نوید موجود رہی گا وکیل کا بتانا ہے کہ شبلی فراز کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے وکیل نے یہ بتایا ہے شبلی فراز کو عدالت میں پیش کیا جائے جج کی پولس کو ہدایت عدالت نے ٹی آئی جی کو بھی طلب کر لیا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو اسلامباد میں پیش آئے ہیں اس کے حوالے سے سوال کیا جائے گا ایف سی کے زخمی اہلکار عدالت میں پیش ہوئے ہیں بڑی تعداد میں دوسری جانب وکیل کا بتانا ہے کہ شبلی فراز کو گرفتار کر لیا گیا ہے جج کی پولس کو ہدایت کہ شبلی فراز کو عدالت میں پیش کیا جائے جی آصف نوید شبلی فراز کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جج کی پولس کو ہدایت کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے ساتھی ساتھ عدالت نے ڈی آئی جی کو بھی طلب کر لیا اور صورتحال اتنی کیوں کشیدہ ہوئی کیوں سے بگڑی اس حوالے سے ایف سی کے ایلکار بھی زخمی ایلکار جہاں وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے آسف نویت جی بالکل ہے جو وقیل ہے کیونکہ یہاں پر بتائے گیا ہے کہ شبلی فراد کو گرفتار کر لیے گیا لیکن ابھی تک ان کو کمرہ عدالت میں نہیں پہنچایا گیا تو ان کے وقلہ کی جانت سے احتجاج کیا گیا کہ عدالت کے اندر کے جو فاکتان تحریک انصاف کے درانا ان کو گرفتاری کا تطورہ شروع ہو چکا اور کارکنان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ کشیدہ صورتحال پولیس کی جانت سے کی گئی ہے انتظامیہ اور پولیس جمعہ دار ہے اس سارے واقعے کی جس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے حکم دیا کہ شبلی فراد کو فوری طور پر عدالت پر روبرو پیش کیا جائے پولیس حکام ان کو لے کے جانت سے پیش ہوں گے لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری کی پولیس کی جانت سے تصدیق نہیں کی پولیس اپنا صفائی پیش کرنے کے علاقے سے موجودہ اور پولیس دیا ہی کی جو لے کر اپنے جو زخمی الکار ہیں ان کو لے کر عدالت کے روبرو پیش کرنے کے لئے اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ شبلی فراد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جی بلکل آیا ہے یہ شبلی فراد کو لے کر جوٹیچرل کمپلیکس کے اندر آ گیا ہے اور اس کو ان کو قبر عدالت میں پیش کرنے کے لئے لے کر جا رہے ہیں اور کچھ دیر میں ان کو پیش کر دیا جائے گا لیکن ابھی جو کیونکہ کاروائی آگے بڑھے گی اس صورت میں جس وقت یہاں سے شبلی فراد کو اور دیگر کاروائی وہاں پہنچے گی وہاں بھی وقلا کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے پوٹی آئی کے وقلا بھی دلائل دیں گے اور جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی دلائل دیں گے پروسیکیوشن کی جانب سے ان کی گرفتاری کا جو وہ توجی پیش کی جائے تھی جبکہ جو ان کے وقلا ہے وہ ان کے کس فائی ملیں گے کہ عمران خان کے چیف سکورٹی آفیسر ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ اس سکورٹی کے انتظامات کا جیزہ لیتے لیکن یہاں پر ایک بات قابل ہے غور یہ ہے کہ گزشتہ راہ سے ہی سکورٹی کے تمام طرح انتظامات کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں جو پولیس اور شبلی فراز کے درمیانی مذاکرات جانے تھے انہیں کی مشاورت سے جوڈیشل کمپلیکس میں یہاں پر سمات مقرر کیجئے اور انہوں نے تمام طرح ذمہ داری دیتی کہ ان کے فرقوں میں پورا مند رہیں گے کسی کو کوئی تنکہ تک نہیں ٹوٹے گا آپ چونکہ یہاں پر حالات کچھیتا ہو گئے تو آپ ذمہ داری جو ہے جو وہ شبلی فراز پر ہی انتظامیہ کے حوالے سے تمام مذاکرات جو ہیں وہ شبلی فراز اور پولیس کے درمیان ہو رہے تھے رات سے ہی اور شبلی فراز کو اب پولیس نے گرفتار کیا جس کے بعد انہیں عدالت کے روبرو پیش بھی کر دیا گیا ہے دوسری جانب ڈی آئی جی کو بھی عدالت کے روبرو پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے کچھ دیر کے بعد ان سے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے آصف نویت بتائی گا شبلی فراز کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا آپ بات چیت سامنے آ رہی ہے آصف نویت سے ایک بار پھر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ